اسلام علیکم گائز کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو بھی لوگ ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ میرے بہت ہی پرانے دوز نے مجھے رات میسج کیا وسیم بھئی آپ کہاں ہو آپ پلیس میرے پاس آؤ میں آپ کے لئے افتاری تیار کرتا ہوں تو میں نے اسے کہا نیکی اور پوچھ پوچھ میں نے پھر کال کی اپنے پارٹنر رکھے کو میں نے کہا صبح جلدی آنا کیونکہ ہم نے جانا ہے افتاری پہ تو رکھا آ گیا صبح جلدی پھر ہم نے اپنی گاڑی نکالی گاڑی میں بیٹھ کے ہم نے بھائے بے کیا اور ہم نکل پڑے اپنے سفر کی طرف سفر میں جا رہے تھے کہ راستے میں ہمیں چھوٹے بچے دکھائی دیئے جو کہ سنگول جا رہے تھے تو ہم نے تھوڑا ان سے ہاسی مزاک کیا راستے میں رکھے نے کہا میں نے اپنا خات بنوانا ہے تو سلون پہ چلو تو ہم سیدھا پہنچے سلون والی دکار پر سلون والا جو بندہ تھا وہ بہت زیادہ بیزی گھڑا تھا میں نے رکھے کو سمجھایا کہ کال بنوانے کے کیونکہ آج ہم نے بہت زیادہ سفر کرنے رکھا پھر میری بات مان گیا پھر ہم چل پڑے آگے راستے میں مجھے ایک امہ ملی امہ سے ہم نے دعائیں لی بہت زیادہ امہ نے جو دعائیں دی وہ سن کر میں بہت زیادہ خوش ہوا پھر ہم پہنچے سیدھا ایزی پیسہ شاپ پہ وہاں پہ ہم نے پیسے نکلوائے اور ہم پہنچے سیدھا پیٹرول پام پہ کیونکہ میری گاڑی کا پیٹرول زیادہ کم تھا میں نے بھائی کو کہا تین ہزار کا پیٹرول ڈال دے میں نے اپنی گاڑی میں تین ہزار کا پیٹرول ڈال دے بھائی کو میں نے تین ہزار دے پھر میں نے اپنے دوست کو کال کی میں نے کہا ہم چھ ساتھ لڑکے آ رہے ہیں میں نے اس کے ساتھ مزاک کی تھی پھر رکھا بھی اس بات پہ حسنے لگ گیا پھر ہم وہ گاؤں میں انٹر گاؤں کے انٹر ہونے کے بعد ہمیں یہ نہر دکھائی دی میں نے رکھے کو کہا اس نہر میں میں بچمن میں نہاتا تھا جب میں بہت زیادہ چھوٹا ہوا کرتا تھا کیونکہ یہ میرا گاؤں تھا آگے جانے کے بعد مجھے میرا بھانجہ ملا جو کہ اپنے پورے موں پہ کلفی لگائی ہوتی بھانجے کو دیکھ کر مجھے اپنے بیٹے کی یاد آ کی جو کہ اپنے نانا ابو کے گھر آئے ہوتا میں سیدھا پہنچا اپنے سسر کے گھر وہاں میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا وہ مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا پھر میں نے اس سے تھوڑا پیار کیا وہ میرے پاس بھاگ کیا میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ میرا مامو میرے لیے گھڑی لے کر آیا ہے میں نے اپنے بیٹے کو پھر گھر چھوڑا بائے بائے ٹاٹا کیا اور سیدھا پہنچا اپنے دوست کے پاس اس نے کہا میں سنوکر کھیلوں میں نے کہا میرے ساتھ کھیلوں میں تقریباً دو مہینے سے چھوڑ چکا تھا یہ گیم وغیرہ پھر بھی میں نے اسے دو گیمیں آ رہی گیم کھیلتے کھیلتے میرے دوست نے مجھے کہا کہ میں نے نیو شاپ اوپن کیا آئے وہاں چلتے پھر ہم سیدھا پہنچے اپنے دوست کی شاپ پہ وہاں پہنچنے کے بعد میں نے شوکیا ہمانی اوپر افتاری کا ٹیم ہو گیا میرے سر میں بہت زیادہ دار تھا اس لیے میں نے اپنے اوپر ٹاول لے رکھا تھا میں ویڈیو بنا رہا تھا سب کھانا کھا رہے تھے میں نے کہا کیوں نہ میں بھی ویڈیو بند کر کے کھانا کھانے لگ جاؤں میں نے ویڈیو بند کی اور ہم سب نے اکٹھے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد میں نے اپنے دوستوں کو کیا جن لوگوں کو ہمارا ویلوگ اچھا لگاؤ وہ ہمارا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکنوں کو بھی دبا دیں کیونکہ اس پہ بہت زیادہ محنت لگتی ہے آپ خود دیکھتے ہیں کہ کتنا محنت لگتی ہے اتنی دور جانا پڑتا ہے ویڈیو بنانے کے لئے صرف آپ کے لئے پھر ہم نکلے اپنے سیدھا گھر کی طرف اوکے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا